تو حسین علیہ السلام خموش رہے اور اس کے بعد جو ہے جب طلاق دے دی گئی حسین علیہ السلام نے طلاق دی حسین علیہ السلام نے اپنی بیوی کو تو پھر پوچھا کہ ہاں جی آپ بتائیں اس میں کیا خامیت ہے اس نے کہا کہ دیکھیں اب میرے علیہ نامہرہ میں کسی کے خلاف میں بات نہیں کر سکتا کسی کے خلاف میں بات نہیں کر سکتا مطلب کیا تھا مقصد کیا تھا بات کرنے کا یہ تھا ہمارے لئے پیغام حسین علیہ السلام کا بھی حسین علیہ السلام کا بھی ہمارے لئے پیغام تھا دیکھیں کہ یہ وہ نوا سے کن کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی تلیمی وہ تربیت دیکھے کس گھرانے سے ہوئی وہ آپ اندازہ خود لگا لے کیا حسین علیہ السلام تھا ان کا کیا محبت تھی اور دنیا کے لئے کیا پیغام دے کر گئے اپنا سر تو کٹا دیا سجدے کے بیچ میں اور لوگوں کے لئے ایک مثال بن کر گئے بہت خوبصورت مثال بن کر گئے کہ دنیا میں کوئی جیسی مثال کوئی اور نہیں دے سکتا ان کی عظمت کو ہمارا سلام ہے اور دل سے محبت کرتے ہم حضرت حسین علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اور آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام مسلمانوں سے ہمیں محبت ہے تمام مسلمانوں سے محبت ہے دل و جان سے ہم عزت کرتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کی تمام مال سے محبت ہے اور دل سے ان کو سلام ہمارا بار بار سلام اور لاسٹنگ درود اور سلام ہے ان پر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی اور جو دنیا میں رہتے ہیں انہیں دنیاوں بھی دنیا کی بھی خوشی دے اللہ آخرت کی بھی دے جو اس دنیا فانے سے جا چکے ہیں وہ تو سچی کی بارت ہے اس سے بھی جانتی ہیں پھر بھی ہمارے دعا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان کے درجات بلند کرے